الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبی اجمارین اما بعد محترم دوست عبداللو بھائیو السلام علیہ ورحمت اللہ پیر و مرشد کا تصور اکثر لوگ کے ذہنوں میں پائے جاتا ہے اور اکثر لوگ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی پیر و مرشد ملے اور اس کے مریض ہو جائیں اور زندگی کو اس کے مطابق اس کی اداعیات کے مطابق بسر کریں بڑے صحیح پاہ بہن میں مرشد کامل کا تصور اور اس کا ذکر سوفیہ کے کلام میں پائے جاتا ہے جو سوفی شورہ ہیں ان کے کلام میں اکثر پیر و مرشد کا تصور ملتا ہے مثلاً سلطان باہور رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ہے کہ علیف اللہ چمیدی بوٹی مرشد منوج لائی ہو لفی اس وار دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہو جیو و مرشد کامل باہو گنے بوٹی لائی ہو اور مینہ محمد بخش کے شیر میں بھی اکثر ذکر ملتا ہے مثلاً وہ اپنے مرشد کامل سے لالباً بچھوڑے کا حال بیان کرتے ہیں بچھڑنے کا حال بیان کرتے ہیں کہ مارے نہیں میں کنوں آخاں درد بھی چھوڑے دا حال نہیں دکھانی روٹی سولہ دا سالن آہنہ بالن بالن مارے نہیں میں کنوں آخاں درد بھی چھوڑے دا حال نہیں تو ان کے کلام میں اکثر یہ پیور مشک کا ذکر پائے جاتا ہے ان کے اس کلام کی بنیاد پر قوال حضرات بڑی بڑی قوالیاں بناتے ہیں اس میں سر اور لے سے ایک ریدم پیدا کا لیتے ہیں کہ سننے والے جھوگنے لگتے ہیں اور پھر اس طرح کے یہ دو قسم کے بزرگ ہیں پیور مشک ذرات ہیں ایک تو مشک کامل ہیں شریعت حال سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں اور جو لوگوں کی رشت اور ہدایت کا کام کرتے ہیں اور شریعت کے بابند ہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا یہ کاروبار ہے اور یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ شریعت سے خود کو معورات سمجھتے ہیں خود کو شریعت کی پابندیوں سے آزار سمجھتے ہیں اور اپنی شعبی جنت میں رہتے ہیں کیونکہ کہنا یہ ہے کہ ہم یہ راہی نمازیں نہیں پڑھتے ہم تو گواہ کی نمازیں پڑھتے ہیں ہم تو جب نمالات کا ٹائنگ ہوتا ہے تو بیٹھے یہ ہوتے ہیں کہتا ہم تو نمالات مدینہ میں پڑھ رہے ہیں مدینہ پڑھ کے آئے ہیں تو گویاں انہوں نے دین اسلام کو ایک مہممہ مدار رکھا ہے کہتے ہیں یہ ہم مزاری شریعت پر نہیں چلتے خود بھی یہ لوگ نماز اور کے پابند نہیں ہوتے شریعہ آکامہ کے پابند نہیں ہوتے اور یہ اپنے پیروکار ہیں جو ان کے ملید ہیں انہیں میں ہی کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں ان شریعت پر احکامات پر چلنے کے لئے نہیں ہے یہ شریعت ہماری شریعت نہیں ہے ہم تو اپنی شریعت کے مطابق چلیں گے خود بھی گوڑا رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی گوڑا کرتے ہیں اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ پیری ملیدی کی شریعت کیا ہے اور کیا کسی پیر و مشہ سے بیعت ہونا دین کا کوئی اہم رکن ہے فرض ہے واجب ہے یا اس کی شریعت کیا ہے اس بیان کا بنیادی مقصد یہ ہے تو گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان ویسیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹی ہونے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لارک مرید ہے یعنی نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پیر و مشہد ہیں خادی ہیں ہدایت دینے والے ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں آگ کی سنت پر چلنے والے ہیں آگ کی پیروی کرنے والے ہیں تو وہ ہدایتی آفتہ ہے اس لحاظ سے ہر آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے اگر وہ کسی بھی اور شریع مرید پیر سے بیعت نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شریع پیر و مشہد سے بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہے یعنی وہ لوگ جو شریع کے پابند ہے کہ بیشاہ کے طور پر کوئی آدمی کسی پیر و مشہد کا مرید ہو گیا پیر صاحب نے اسے کہا تو بھائی پانت وقت کی نماز پڑھا کرو روزہ بھی تمہیں رکھنا ہے زکاعت بھی دینی ہے داری بھی اپنی شریعت مطابق رکھو حرام کاری سے بچو اور اگر کاروبار کرتے ہو اس میں دھوکہ لہی ملاور سے باہ رہ جاؤ یہ مثال ہے اب اس نے ہدایات نہیں پیر صاحب سے اپنے گھر واپس آ گیا کاروبار کر رہا ہے اب جب دوبارہ پیر صاحب سے ملاقات ہوگی پیر صاحب سے پوچھیں گے بھائی میں نے تمہیں کہا تھا کہ نمازیں پڑھا گروسوں نمازیں پڑھی ہیں تو نماز پڑھتے ہو نماز کے پابند ہو یا حبزہ روزہ رکھتے ہو کاروبار کس طرح کرے ہو اس میں حرام گارے کی آمیرس تو نہیں ہے تو اسے یہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں جب حضرت صاحب کسی دور میں حالت ہوں گا وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب پھوں گا یعنی آج کے دور میں جو آدمی کسی شریف پیر مشرق کا مرید ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جب اس نے اپنے ہاتھوں کو پیر صاحب کے ہاتھ میں دے دیا ہے بیعت ہو گیا ہے اب وہ حضرت صاحب کی ہدایات کے پابند ہے جیسا وہ کہیں اسے عمل کرنا پڑے گا یہ شریف پیر و مشرد یا شریف پیر و مشردی کی مثال ہے کوئی سے شرم محسوس ہوگی تو اسے ڈر ہوگا جب میں حضرت صاحب اس پاس جاؤں گا اگر ہم اس سے پوچھ رہے کہ تم نے نمازیں پڑتے نہیں پڑتے میں اگر نہیں پڑتا میں شرم ہوگی میں اس پیر صاحب کے آگے جھوٹ نہیں بول سکتا حضرت صاحب میں یادہ وہ نمازیں پڑھنے شروع کر دیتا ہے یا وہ روزہ کھنے شروع کر دیتا ہے یا وہ ذکات دیتا ہے تو اسے راہ راست پر لانا گویا شریف پیر و مشرد ہے وہ ایک تبیب ہے ایک ڈاٹر کی حصید رکھتا ہے اس کی روحانی بیماریوں کو دور کرنے میں اس کے اندر جو کفر و شرک ہے یا اس کے اندر ایک تکبر ہے یا فخر ہے یا دیگر کو روحانی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کی پیر صاحب اس کی وہ حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ میرا مرید کی سال میں ہے تو پیر و مشرد صاحب سے اس طرح لینے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ حیثیت ہے حقیقت ہے مگر آج کے دور میں ایسے حضرات وجود میں آ چکے ہیں جو پیر صرف اس لیے بنتے ہیں کہ ان کی انا کی تسکین ہوتی ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بے شمار برید ہو جائیں ہمارے پاس آئیں ہمارے آگے جھکیں ہماری قدم بوسی کریں ہمارے گھٹلوں کو ہاتھ رکھائیں ہمارے آگے پیچھے ہوں انہیں اس بار سے ان کی انا کو تسکین ہوتی ہے خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت بڑے پیشوا بن گئے ہیں اس لیاء سے بڑے بڑے وہ ذکر خانے تصویر خانے تعمیر کرواتے ہیں اپنے خرچ پر جو ہے بڑے بڑے اجتماعات مردد کرتے ہیں تاکہ لوگ جانے کے یہ بہت بڑا پیر و مرشد ہے بہت بڑا یکو اللہ والا ہے تو مقصد یہ ہے کہ جنہیں میں نے پہلے آس کیا ہے کہ شریف پیر و مرشد اور ہیں اور باداری قسم کے لوگ جو آ چکے ہیں کہ لوگ ہمارے آگے جھکیں ہمیں اپنا مذہب پیشوا مانے اس لیے وہ بہت بڑے اجتماعات کرتے ہیں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اجتماعات کرواتے ہیں اور بہت بہت بھی ہوتا ہے کہ انہیں کسی پیر و مرشد سے اجارت نہیں بھی ہوتی بیعت کی مغرب کارچ بات لکھتے ہیں کہ ہم ہمیں جو ہے اجارت ہے فلاں پیر صاحبنا میں مجاز خلیفہ بنائے خلیفہ مجاز فلاں بنائے دیکھتے ہیں تو محصر یہ ہے اسی زیمن میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو تاویر دھا کے کام کرتے ہیں دم جھاڑ کے کام کرتے ہیں اور اس کی آن میں وہ پیسہ کماتے ہیں اور خواتین کی عزتوں سے کھیلتے ہیں ان کا بھی کروار وہ بھی خود کو پیر سمجھتے ہیں پیر کہرواتے ہیں کہ ہم بھی پیر ہیں ہمارے پاس ہم تمہیں دم دروت کریں گے تمہیں مشکلات بھال کریں گے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو مقصر یہ ہے اس بیان کا کہ اگر کوئی شریف پیر و مشرم مل جائے جو شریعت کا پابند ہو سنتوں کا پابند ہو اس کی آجیم بیعت کر لے اس میں جو ہے اور ہمارے کرام نے یہ لکھا ہے یعنی ایک کرامت کے سسلے میں اگر کوئی آنمی ہوا میں اٹھاو آ رہا ہے پانی پر چڑھ رہا ہے کوئی اور ویسٹی دکھا رہا ہے اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے نبی پاس ان کے سنتوں کا پابند نہیں ہے تو وہ شعب دابا تو ہو سکتا ہے جادو کا تو ہو سکتا ہے مغلو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی سے کسی کرامت کا سادر ہونا ضروری نہیں ہے اور میں جسے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ہے بندہ اعزاد خود ایک زندہ کرامات کہ جو آدمی شیطان کی چالوں سے نفس کی چالوں سے اعزاد ہے وہ ایک زندہ کرامت ہے تو از کرنے کا مقصدی ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے تو وہ ڈائریکٹ نبی پاک ان کا مرید ہے اسے چاہنے کو نبی پاک ان کے سنتوں پر عمل کرے کچھ خواہر ضرور نہیں ہے اگر کوئی شریف پیروس سے مل جائے اس سے بیعت ہو جائے اس کے حکامات پر عمل کرے تو اس کے لیے یہ باعث نیجات ہے اللہ ذر دعا مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے اور ملی نبی پاک ملی نبی پاک